پوری دنیا میں اگر احساسات کا نام لیا جائے تو صرف ایک نام ہے جو انسان کے اندر وہ توانائی بخشتا ہے جس کے لیے ہر انسان اپنے دل کے گہرائیوں سے اگر محسوس کرے وہ نام ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا اور اس وقت ہم بابل قبلہ پہ موجود ہیں سامنے سرکار وفا کا روزہ ہے آپ سلام بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان کی اجازت سے ایک ایسے شخصیت سے روبرو ہونے جا رہے ہیں جو پاکستان کی ازاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہماری مراد ہے اسم نقی صاحب جو کہ تنظیم ازاداری کے سربراہ ہیں اور نہ جانے کتنے فلاہی کاموں سے جڑے ہیں تو آئیے مختصرا ان سے بات کرتے ہیں اور اس بات کو پوری دنیا تک عام کرنے کی کوشش اس واسطے بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح سے آمن چین کے ساتھ فلاہی کام کے ساتھ ساتھ کیسے ازاداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے بہت بہت خیر مقدم ہے نقی صاحب آپ کا پہلا سوال جو یہ ہے کہ کربلا میں آنے کے بعد جو احساسات ہوتے ہیں وہ ہم سے آپ شیئر کریں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں انڈیا کا ٹی وی جو آپ کا ہے چینل ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ٹائم نکالا ہم اس وقت مولا عباس کے حرم پہ کھڑے جیسے آپ نے ازاداری کے حوالے سے بات کی دیکھیں اس وقت جو کربلا کا جو ماحول ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آج بائیس سفر اور کس طرح سے لوگ باہر بھی لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس دفعہ سات آٹھ کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں کربلا ہیں مطلب ذہن کامی نہیں کرتا اس لئے کہ ایک باقاعدہ اس کا سروے کیا گیا تو پتہ چلا جتنے ہوتل ہیں یا جتنی جگہ ہیں اس میں پچھتہ لاکھ سے زیادہ لوگ آ رہی سکتے ہیں یہ ایک موزہ ہے کربلا کا کہ کربلا بڑھ جاتی ہے اتنے لوگ یہاں سما جاتے ہیں اور ایک انسانیت کا درس ملتا ہے اگر جو لوگ یہاں آکے دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا اس قدر مطمئن ہوتا ہے ہمارا دل جب ہم کربلا میں آتے ہیں جو دیکھتے ہیں یہاں کے جو لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں مقامی بھی اور باہر کے بھی ہمارے پاکستانی انڈین بھائی یوکے سے امریکہ سے اورسٹیلیا سے پوری بنگلہ دیش سے ہر جگہ سے لوگ یہاں آئے ہیں انہیں اپنے موقع لگائے ہیں باقاعدہ لوگوں کی ازاداروں کی جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں وہ دیکھ کے دل باغ باغ ہوتا اور یقین مانے میں تو موقع پر کھڑا ہوا ہوں اور کافی دیر اتنی سخت دھوپ اور لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں ہر وقت آسو نکلتے رہے کہ کیا مولا کی شاہ نے میرے مولا حسین کی کہ آپ دیکھیں کس طرح سے یہ زبوار آ رہے ہیں کیا موزہ ہے یہ کہ مطلب روتے پیٹے چلتے مطلب انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی نہیں اور یہاں نقی بھائی ایک سوال بہت ہے میرے ذہن میں آیا یقینا یہ پورا انفرسٹرکچر جو بہت ڈیولپٹ کنٹری ہے ان کے لئے بھی شاید کسی آئی پی ایس انڈین ایک پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے کروڑ لوگ اگر آ جائیں تو ان کا صرف بندوبست پولیس بندوبست کرنا ممکن نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں مولا کا اجاز بھی ہے اور خاص طور سے ان یہاں کے جو لوکل ہیں ان کے بارے میں کیا آپ دیکھیں یہ میں تو کہوں گا میرے مولا حسین کا موضع ہے یہ مطلب دماغ نہیں کام کرتا ہم ہر جگہ گئے دنیا کے ہر علاقے میں گمیں دیکھیں میں نے حج بھی کیا حج میں بھی آپ کو پتا ہے پچیس تیس پیتیس لاکھ لوگ آتے تو وہاں بھی انتظامات حکومت نہیں کر پاتی اس طرح جس طرح کے ہونے چاہئے تھے باثروم خراب ہوتے گندے ہوتے عجیب حالت ہوتی ہے کئی جگہوں پہ منا میں عجیب کنڈیشن ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے لیکن یہاں تو پچیس تیس لاکھ کیا کروڑ سات آٹھ کروڑ لوگ آئے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کوئی بندوبست یہ قدرتی کر رہی ہے موضع ہے جو بندوبست ہو رہا کسی کو نہ کھانے کی فکر ہے اس لئے کہ ہر چیز یہاں دستیاب ہے نہ واش روم کی پرابلم ہے نہ سونے کی نہ لیٹنے کی نہ کسی چیز کی سب عبادت میں مشغور ہیں اور یہ پروردکار کا موضع ہے اور دیکھیں اسی کی وجہ سے آج اسلام زندہ بھی اگر مولا حسین قربانی نہیں دیتے تو سوال ہی نہیں ہوتا یہ اسلام زندہ دیتا تو یہ مولا کا ہمارے کرم ہیں بات کرتے ہیں فروغی ازاداری کے بارے میں یا تعلیماتِ معصومین کی ترویش کرنے کے حوالے سے الحمدللہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جہاں تک ہم دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے آپ کے سوشل بیڈیا پلیٹ فارم پر بھی تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مکمل پر آپ کے جو خواہشات ہیں وہ ہو گئی ہیں یا بھی کچھ ایسی خواہش ہے جو آپ مولا سے مانگنا چاہیں گے دیکھیں میں تو بس دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم ایک خادم ہیں مولا حسین کے ہم خادم ہیں نوکر ہیں ان کے ہم ہماری وہ اوقات نہیں ہیں ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بس وہ آتا ہے تو وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے تو بہت شکر گزار ہے کہ انہی نے ہمیں اس قابل بنایا ہے بغیر ان کے تو کری نہیں سکتے لیکن ہم خادم ہیں مولا کے اور ہم خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی یہ کبھی پوری کر نہیں سکتے اس لئے کہ بڑی پرابلم ہے جہاں تک ہم دعا کرتے کہ مولا ہمیں اس قابل کر رہے ہم ہر کسی کی مدد کر سکے یہ ہر وقت ہر نماز میں میں دعا کرتا ہوں سارے لوگوں کی جتنے مومنین مومناتوں ان کی پریشانیاں ان سے دور کریں خوشحال رہے ہیں تمام لوگ انڈیا پاکستان کے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائے وضو کا مسئلہ حال ہو جائے دیکھیں میں آج میں اپنے خالہ ذات بھائی سے تیس سال نواب سے یہاں ملاؤں کربلا میں آپ سے ہمارے خوبی ذات بھائی ہیں ان سے میں مطلب کئی سالوں تیس سال آپ کو بھی تیس بتیس سال ہوگئے اتنے سال ملاؤں کربلا وہ زمین ہے جو سب کو ملا رہی ہے بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں کربلا میں ملتے ہیں تو ہم پر مولا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان اندوستان کے تعلقات ایسے کر دیں آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس مل سکیں آ سکیں جا سکیں کاروبار کر سکیں تو ہماری تو ہر وقت یہ دعا رہتی اور ہم آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں یہاں بالکل نہیں پاچھ چلتا کہ انڈیا نہیں پاکستانی ہے سب پیار محبت سے مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں نوے پڑھ رہے ہیں نوہ کھانی ہو رہی ہے ہر طرح سے ادھر ایک انسانیت کا درز دیتی ہے کربلا کربلا وہ جگہ ہے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے سماعت فرمائی پوری گفتگو تو محاصل یہ ہے کہ کربلا آنے کے بعد تمام زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور زبان جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ہر دل کی دھڑکنوں سے صرف ایک ہی صدا گونچتی ہے لبی کا یا حسین لبی کا یا حسین تو آئیے مل جگل کر سلام کرتے ہیں اس غازی کو اس وفا کے پیکر کو جو سامنے روزہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا میرے مولا کی شان ہے اور سلام کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی جو زوار یہاں پر اس سال نہیں آسکے امید کرتے ہیں مولا ضرور انہیں اگلے برس بلائیں گے اور ہم اسی طریقے سے ایک شیر جو ہے وہ نقی صاحب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا وہ شیر پیش کرتے ہیں دیکھیں دنیا میں جب تلق دور و دیوار رہیں گے دنیا میں جب تلق دور و دیوار رہیں گے یہ مجلس و ماتنم یہ ازادار رہیں گے یہ کہہ کے نکالا گیا کعبے سے بطوں کو یہ کہہ کے نکالا گیا کعبے سے بطوں کو اب صرف یہاں حیدر کرر رہیں گے بہت شکریہ تو آپ نے خوبصورت شیر بھی سمات فرمایا تو آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اگلے کسی اور شخصیت سے روبرو کرتے ہیں وآخر الدامانہ والحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ